گزشتہ کئی سالوں سے ہم نے اپنے بھائیوں سے بہت کچھ سنا خود دیکھا بھی ہے کوئی ہمیں پجابی جانتے ہوئے کالا انگریز کہتا ہے کوئی ہمیں پنجابی ہونے کے ناتے پنجابی بیوروکریسی اور پنجابی فوج کے تانے دیتا ہے اور ہم سب سن کر ہنس دیتے ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ پجاب وسائل پر کسی حد تک قابل ہے پجاب میں عبادے کا تناسک باقی صبحوں کی نسبت بہت زیادہ ہے اس واسطے یہاں تعلیمی ادارے ہسپیٹلز اور سڑکوں اور کمیونیوکیشن کا جو نظام ہیں وہ باقی صبحوں کی نسبت کافی بہتر ہے پجاب میں بہت سے خامیہ ہیں اور ہمیشہ ان خامیوں کا ہم ذکر کرتے رہے ہیں اور اس بات کا ادراک بھی رکھتے ہیں کہ جو مسائل ہیں وہ ہیں لیکن بہت کچھ ایسا ہے جس میں پنجابی کا کوئی قصور نہیں جس کی مناب پر خواب مقاہ نفرت پھیلائی جاتی ہے فوج کو پنجابی فوج کہنے والوں سے عرض ہے کہ آج فوج میں پنجابیوں کی تعداد پکتون سپائیوں سے کم ہے آج بیوروکریسی میں پشتون افسران چھائے ہوئے ہیں چار ماشرلہ لگے جن میں سے آیوب خان اور یایہ خان پنجابی نہیں تھی زیولاق اور مشرف ہمارے مہاجر بھائیوں میں سے تھی پنجابیوں نے آخر ایسا کیا بگاڑ دیا ہے کیپیکے کے دوستوں کا شکوہ رہتا ہے کہ پانی ہمارا ہے تو بیجلی ہمیں سستی دو وہاں بہت سے علاقوں میں ویسے ہی واپٹر میٹر نہیں ہیں بلکہ ان کے ہاں فکس بلز ہیں بلوچستان میں بسنے والی ہمارے بھائیوں کا شکوہ ہے کہ مازنیت ہماری ہے گیس ہماری ہے اور ہمیں ہی نہ ملے فاٹا کے دوست علاق شکوہ کرتے ہیں سندھی بھائیوں کے شکوے علاقے ہیں مگر سب کا ٹارگٹ پنجاب ہے شکوہ پنجاب سے ہے اسی اصول پر کیا کبھی پنجاب نے یہ مطالبہ کیا کہ گندم اور جناس یہاں پیدا ہوتی ہیں وہ ہمیں مفت دی جائیں یہاں ہمیں سبسڈی دی جائیں اس پر انڈسٹری یہاں ہے تو ہمیں پرادکٹس سستی دو پھر یہ تانے بھی سنتے رہے ہیں کہ پنجاب نے گیرمول کی عامروں کے سامنے کبھی مضاہمت نہیں کی اور بادشاہ سکون سے پنجاب و دلی فتح کرتے رہی ٹھیک ہے مگر یہ بھی بتائیں گا کس نے افغانیوں ارانیوں اور سینٹرل ایشن عامروں کو رہ لاری دی بتائیں نا کون ان کے ساتھ مل کر پنجاب آتے رہی کس را گزر سے آتے تھی پنجاب تو باڑر نہیں تھا تو ایسے بہت ساری باتیں جو ایزا ایک پنجابی ہونے کے ناتے ہم بھی کر سکتی ہیں جو گلے شکویں جائز ہیں وہ ہیں ان کو ماننا چاہیے ہم اس نظریے کے ہیں کہ پنجاب کے چار یا کم از کم تین ٹکڑے کر کے تین صبح بنائیں جائیں تین کروڑ کی عبادی پر ایک صبح ہو پنجاب کی عبادی بارہ کروڑ سے بڑھ کر ہے مگر پائیوں اتنی نفرت نہ پھیلاؤ کہ بلوچستان سے پائیوں کی لاشیں معصول ہوں اور باقی صبح کے دوست پنجابی کو ہر مسئلے کی جڑ سمجھے ہمیں بہت کچھ کہہ بول سکتے ہیں لیکن نہیں کہیں گے کہ جتنا بول دیا جتنا کہہ دیا وہ کافی ہے ہم سب پاکستانی ہیں ہم میں سے کوئی پنجابی سندھی بلوچی یا پتھان نہیں ہے ہم سب ایک ہیں ہم پاکستانی ہیں ہم مسلمان ہیں